بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین دس جون سال دو ہزار بائیس ہے اور آج گرمی جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے اس گرمی اور اس گرمی کے اندر ہمارے گھر میں آینے والے پرندے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں چھپے بیٹھے ہیں اوپر دھوپی ہے دھوپ سے بچنے کے لیے چھپے ہوئے تمپریچر بھی کافی ہے اور اس گرمی کا جو اثر ہے وہ اتنا ہے کہ اس دفعہ پرندوں کے ساتھ ہمارے گھر میں کچھ اور مہمان بھی آئے ہیں بضایت جب یہ پہلی دفعہ ہمارے گھر میں نمودار ہوئے تو یہ بڑے خطرناک نظر آئے ہم بھی ڈر گئے تھے لیکن دو سے چار روز کے اندر اندر ہم ان مہمانوں کے ساتھ مل جل گئے ہیں اور جو چیز نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں بلبل نے بچے جو ہیں وہ اپنے نکالے ہیں بلبل کا بچہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے یہ ہمارے جو بلہ ہے اس کے لیے پانی رکھا ہوا ہے اسی میں سے پانی یہ یہ جو اس کا نام ہم نے رکھا ہے بورس جانسن بیجے اور یہ بھی پانی ایدر سے پیتا ہے اور چڑھیاں بھی پانی ایدر سے پیتا ہے یہ بہت بے ایمان بلہ ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آیا ہوا کوئی بھی پرندہ بچ کے نہ جائے لیکن سارے پرندے اس کی دسترس سے دور رہتے ہیں اوپر رہتے ہیں درختوں کے اوپر ہمارے اس بیجے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی پرندہ درختوں سے مٹھا ہے یہ بلبل کا بچہ جی اس دفعہ یہ بھی میں دو تھے ایک اندر چھپا ہوا ہے اپنے گونس میں ایک کچھ سامنے آگے بیٹھا ہے شور شرابہ بھی کرتا ہے اور اس کے پیرنٹس بھی بڑا ساتھ ساتھ شور کر رہے ہیں درودر یہ ایک نئی چیز ہے جی ہمارے گھر میں ویسے بھی پرندے بہت زیادہ ہیں الحمدللہ آتے ہیں پتری کہاں کہاں سے آتے ہیں اور اپنے سگاہ دانہ دن کا لے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آکے بچے نکالنا اور بچوں کو بڑا کرنا یہ فاختہ کی جوڑی ہے ہمارے ساتھ مستقل لہ رہی ہے اس کے علاوہ یہ بلبلوں کے بھی ہے باقی جو ہیں وہ آتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے بھرا ہوا ہے ناظرین اس دفعہ گرمی بہت زیادہ تھی اور اس گرمی کے اندر میرے دو انتہائی پیارے پودے جو ہیں وہ جلس گئے ہیں ان میں سے ایک وہ علو خرے کا پودہ ہے وہ جلس گئے اور ایک خورمانی کا پودہ ہے اس دفعہ مجھے امید تھی کہ اس کے اوپر اچھا پھل لگتا لیکن شدید گرمی کے باعث شدید تیمپریچر کے باعث دونوں جلس گئے ہیں اللہ تعالی مربانی کے بارش ہو جائے تو ریکبر کر جائیں گے اور سیزن میں ہو سکتا ہے اس دفعہ ان کے پھل بھی لگ جائے اس دفعہ جو ہمارے ساتھ ایک نیا گروپ آیا مہمانوں کا ظاہر تو جب وہ آیا تو بڑا خطرناک تھا لیکن اب ہم کل مل گئے ہیں اور وہ مہمان جو ہیں وہ ہیں شہد کی مکھیاں اب آپ لوگ شہد کھاتے ہیں تو اس سمجھ لیں کہ وہ جو مکھیاں مناتی ہیں شہد وہ ہمارے گھر سے پانی پی کے جاتی ہیں اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر کا پانی میٹھا ہے یا یہاں پہ ان کو محول مکھیوں کو اپنے موفق ملا ہے بارال جی بچپن سے حلی کے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی بڑی مک خطرناک ہوتی ہے کارتی بھی تھی جب تو خطرناک طریقے سے اس کا مشکار ہو جاتے تھے لیکن یہ جو مکھی ہیں یہ شاید پانی پینے آتی ہیں اور صرف ان کا کام ہوتا ہے دالے کا فضل کرم سے ان میں سے ہمیں کسی نے نہیں کٹا اور ہم نے ان کو ڈسٹرپ نہیں کیا آتی ہیں ان کے لئے ہم پانی کے لئے چل دیتے ہیں اور یہ پانی پی کے چلی جاتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پانی یہ دیکھیں یہ خدا معلوم پانی میٹھا ہے تھنڈا ہے یا کیا ہے یہ چیز آپ کے سامنے ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میری تمام ویڈیو دیکھنے والا گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کس جگہ پانی پینے لگے تو اس کو تھوڑا سا پہلے چلا لیا کریں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی مکھی پانی پی رہی ہے شاید کی مکھی دوسری مکھیاں دجھے رہے ہیں وہ تو نہیں آتے کے لئے تو یہ کم از کم آپ کے موہ میں نزل جائے اور کٹنا جائے بچے کو نہ کٹ جائے عمومی طور پر مکھیوں کو اگر تنگ نہ کیا جائے تو یہ آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرتی یہ اپنا پانی پیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اگر ان کو ڈسٹرپ کر جائے کیا جائے تو پھر شاید یہ وہ سے میں آ جاتی ہیں اور وہ سے میں آکے پھر یہ اٹیک کرتی ہیں کاؤنٹر اٹیک کرتی ہیں لیکن اب تک ہمارے گھر میں ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی جتنی بھی ہماری کھوڑی جب ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں نلکہ لگا ہوئے اس میں ان کا دعویہ جاری رہتا ہے گنتی سے باہر ہیں کہاں سے آتی ہیں کہاں پہ جاتی ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے اب جب آپ لوگ شاید کھائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو مکھیاں بناتی ہیں شاید اس میں ہمارے نلکے کا بھی پانی شامل ہے یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یا باہر جو ہمارا تمپریچر ہے اس وقت تک موسم جو ہے وہ سخت ہے گرم ہے اور اس کی وجہ سے ہم بھی جو ہیں ان کو پانی پینے کیلئے انوائرمنٹ دے رہے ہیں اور یہ جب پانی پی لیتی تو چلی جاتی ہیں رکھتی نہیں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنا پانی استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں لیکن ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ان کو ہم چھیڑ ہیں شاید جو اب تک ہم نے چھیڑا نہیں ہے ٹرائی نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ غصہ کر جائیں اور غصے کے بعد یہ کاؤنٹر اٹیک میں ہمیں کاٹ لیں لیکن اب تک یہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ فرنکلی آ جا رہی ہیں کوئی کسی قسم کا ان کو مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو لیمٹ کر لی ہے کہ جو ہمارے کچن کے اندر یہ وارشن کے اندر ٹھوٹی ہیں وہاں تک ہم رہتے ہیں اور باہر باہر ٹھوٹی کو ہم نے قدرے لوز کر دیا تاکہ ان میں سے پانی رستر ہے اور یہ پانی پیتی رہیں بہت زیادہ گرمی ہے اس گرمی کے اندر اگر ہم ان کے لیے یہ بھی نہ کرنا تو شاید یہ نہ ہو کہ یہ بھی جو ہیں وہ گرمی کے پانی کی کمی کشکار ہو جائیں تو ہماری کوش یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی جو ہیں گھروں میں ان کے لیے پانی کے بندبست کریں ایک اور جو چیز میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک صورتی کپڑا لے کے اس کو گیلہ کر گا اگر کسی جگہ پہ لٹکا دیا جائے تو یہ ساری وہاں پہ کٹھی ہو جاتی ہیں اور وہاں سے پانی پی سکتی ہیں لیکن وہ تھوڑی شخص سائز لمیہ بار بار وہاں پہ ڈالنا پڑتا ہے لیکن یہ جو ہے کہ آپ اپنی ٹوٹییں ان کو تھوڑا سا لوز چھوڑ دیں پانی ضائعی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ساتھ ساتھ یہ پیتی رہیں گی لہ دالی کی مخلوق ہے اور اس گرمی میں ان کے لئے بھی پانی کا انتظام جو ہے وہاں سب کا جو ہے وہ ذمہ داری بن گئی ہے پہلے وقتوں میں تو جو ہوتا تھا تو ہوتا تھا اب جو ہے ہمیں ان کے لئے اتمام کرنا ہے اور ان کو پانی دینا ہے یہ دیکھیں یہ پورے پور جہان جہاں پر باہر پانی کے کنیکشن ہے ان کو ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ لوز کیا تھا کہ اس کا اندر پانی کی نمی رہا ہے اور یہ پانی پیتی رہیں آتی ہیں بار باری پی کے چلے جاتی ہیں آتی ہیں اور پی کے چلے جاتی ہیں اگر ہمارا لل یا ہمارے یہ ٹوٹیاں خوشک ہونے لگتی تو ان کو دوارہ سے کوش کرتے ہیں ان کو گیلہ کر دیں اور یہ اب تک کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساف پانی پی لیں گے جہاں سے برندے پیتے ہیں وہاں سے یہ نہیں پیتے ہیں یہ جہاں سے بلہ پیتے ہیں وہاں سے بلکل نہیں پیتے ہیں لیکن یہ جہاں سے ہم لوگ پیتے ہیں صاف پانی وہاں سے یہ پانی پی رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں مارسے دوستو گھر کو جنگل کٹچ دینے سے جہاں پہ یہ فیدہ ہے کہ آپ بہت سے پرندے جو ہیں وہ اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں بیٹھتے ہیں چہچ آتے ہیں چلتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو نئے مہمان ہیں یہ بھی آتے رہتے ہیں رات میں اور دن میں اور ان کی جو آنے کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کم نہیں ہوتی لہٰذا جب بھی آپ اپنے گھر میں ہیں تو ان کا اتمام کار ہے تو ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ان کے ساتھ ساتھ بہت سے چیزیں اور بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اب یہ شاید کی مکی ہیں اب قریب قریب ہیں کہیں پہ بھی یہاں پہ رہ رہی ہیں جہاں سے یہ آتی ہیں پانی پیئے ہیں پانی پی کے چلی جاتی ہیں اب یہاں تو کسی مکی کو پوچھا جائے کہ کہاں پہ رہتی ہیں تو وہ بتایا کہ کہاں پہ رہتی ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے پیچھا گینا بھی مشکل ہے کیونکہ نظر نہیں آتی اب آب میں گم ہو جاتی ہیں ہاں چھوٹے بچوں کے لیے یہ سوچیوشن جو الارمنگ سوچیوشن ہے کہ اگر وہ اندہ دن بھاگتے ہیں اور دورتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں آتے ہیں تو ادھر یہ بھی ہوتی ہیں تو یہ شاید ان کو ڈسٹرپ کریں یا وہ ان کو ڈسٹرپ کریں تو وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ کا حطرہ ہو سکتا ہے باقی جو ہے ایسا کوئی نہیں یہ بھی مخلوق ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ کوپریٹیو رہتی ہیں اس طفعہ جو شدید گرمی پڑی ہے اور شدید گرمی کے اندر جو میرے دو پودے ڈسٹرپ ہوئے ہیں ان میں سے جی یہ ہے یہ جو علو بخارے کا پود ہے اس کے جلس کے یہ پتوں گیا ہے یہ سورج سے جلسے اور یہ ساتھ نیچے اس طرف جو ہے یہ خربانی کا پود ہے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوئے ہیں بہت پرشان ہوئے ہیں اس کو ہیر سٹوک ہو گیا ہے دعا کریں کہ یہ ریکبر کر جائے اور اس لفعہ اس پر پھل بھی لگنا تھا لیکن اب یہ اس کی گرمی کے وجہ سے شاید یہ ڈسٹرپ ہونا ہے تو یہ گرمی بہت زیادہ ہے اپنے آپ کو بچھائیں اپنے پودوں کو بچھائیں اپنے پلندوں کو بچھائیں ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی کیر کریں اس لحاظ سے پودے جو ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے لئے سائب فرام کرتے ہیں ہمارے لئے انوائرمنٹ بناتے ہیں اور یہ شاید جو ہم سردیوں میں کھاتے ہیں اب گرمیوں میں یہ ہم سے پانی لینے آئی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمارے دیکھتے ہیں کہ کب تک ziet دوستو چینل کو سبسکرائب کرلیں دوستو شیئر کریں ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا تاکہ ہمارے یہ نئے مہمان ہمیں زیادہ تنگ نہ کریں اور ہم ان کو تنگ نہ کریں اللہ حافظ اسلام علیکم